موسیقی 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 سات بیٹی ہیں تو کتنی عمر ہے وہاں تین بیٹیاں شادی ہو مانا لیں باقی چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں پڑھ دیاں سات سال آٹھ آٹھ دیاں تو میرے میں یہ پہت ہو جائے گی اچھا کتہ عرصہ ہو گیاں آہ انہوں نے ایسی عتصال ہو جائے گی اچھا کتنی بیٹیاں آپ کی ہیں دو نہیں دو یتین بیٹیاں ناظرین بیٹے بھی دو ہیں اچھا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام کے یہاں جو بیوگان یہ اتنی کڑی ہیں یہ بیوگان ہیں اور ان کی یتین بیٹیاں ہیں ان کی شادیوں کا بھی ہم نے انشاءاللہ انتظام کرنا ہے اور جب بھی کسی بچی کی شادی ہوگی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کی شادی کا انتظام اور اس میں جو بھی بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان کو پیش کریں گے اور جب یتین بیٹی اپنے گھر جائے گی تو ان کی دعائیں جو ہیں وہ آپ حضرات کے لیے بخشش کا رحمت کا اور اللہ تعالی کی طرف سے حجر کا اور سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت کی طرف سے محبتوں کا اور ان کا جو دست شفقت ہے وہ سب کو نصیب ہوگا انشاءاللہ ناظرین کرام یاد ہوگا آپ کو اور یہ وہی خاتون ہیں جو دودھ بیشتی ہیں تو ان کے لیے ابھی تو راشن تو ان کو ملے گا لیکن مزید اگر آپ پتی یاد دیں گے تو ان کے لیے ہم نے بزنس کا بھی جیسے دودھ کا ہے کوئی دکان اور ان کی بیٹی جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ جوانے شادی کب کرنی آپ نے کتنے مطلب چھے مینے بعد چھے مینے بعد مانگلن دینا رہی ہیں یہ جو حضرات مجھ سے پوچھ رہتے ہیں کہ شاہ صاحب جو یتیم بیٹیاں ہیں ان کی شادیوں کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو یہ خاتون پر یہ پاک پر شریف میں ان کی بھی یتیم بیٹی ہے جس کی شادی کا انتظام کرنا ہے تو آپ حضرات نوٹ کر لیجئے اگر بعد میں آپ کو نام بتا دوں گا تو ابھی ان کو راشن جو ہے اور دودھ اور آٹا اور جو ہے آٹا پر جی ٹھیک ہے یہ خواتین کے لیے جو ہے وہ ساتھ ہیں انشاءاللہ طلبات میں ان کے گھروں تک جو ہے وہ پہنچا دی جائے گی شہید ہو گئے تھے بابا صاحب کے بعد کتنے بیٹیاں آپ کی میں نے پانچ بیٹیاں دو بیٹے چھوٹے نے کام نہیں کرتا شادی کتنے بیٹیاں دو بیٹی نے شادی ہے ابھی کتنے کے اور شادی ہیں یہ ناظر کے کام یہ وہ خاتون ہے حضور بابا فرید الدین گنجے شکر علی رامہ کے مزار پر جب بمپ دماغہ ہوا تھا تو اس بمپ دماغے میں ان کے خامد شہید ہو گئے تھے پانچ بیٹیاں ہیں دو کی شادی ہو چکی ہے تین بیٹیوں کی شادیاں باقی ہیں جو حضرات ان یتیم بیٹیوں کی شادی کروانا چاہے یہ خاتون ہے تو یہ خود کام کرتی ہیں تو ان کو آپ کے مدد کی ضرورت ہے آپ جو ہے ان کی بیٹیوں کی شادیوں کا انتظام کر سکتے ہیں اور پورا میں ریکارڈ بنوا رہا ہوں کہ جو جو یتیم بیٹیاں پاکستان میں یتیم بیٹیاں یا غریب کی بیٹیاں ہیں تو ان کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اور چھوٹا مٹا جو ضروری سامان ہے وہاں ہم انشاءاللہ مہیا کریں اسلام لے گا بچیاں کنے توڑی ہیں اچھا نو بیٹیوں میں آپ کے گھر بھی گیا تھا یہ نو بیٹیوں والا گھر ہے ناظرین کرام ابھی بیٹیاں چھوٹی ہیں لیکن لازمی بات ہے نو بیٹیاں ہیں تو یہ ابھی ان کی نو بیٹیاں تین کی شادیاں ہو چکی ہیں اور چھے بیٹیوں کی شادیاں انہوں نے کرنا ہے تو آپ حضرات شادیوں میں بھی ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں یہ سامان ہے ان کا پھر یہ رضاکار انشاءاللہ تالہ یہ ان کے گھروں تک پہنچا ہے توڑے میاں کی گھر ہے میاں خوات ہو گیا تھا کنے بچے نہیں چھے بچے دی بیٹیاں کنی ہیں تین بیٹیاں تین بیٹے دی شادیاں کنی ہیں دی دو بیٹی ایک بیٹی دی شادی کی تھی دو بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ ناظرین کا دو یتیم بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرنی ہے تو آپ حضرات ان کی شادیوں کو تعاون کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پورا آپ کو ریکارڈ مل جائے گا ان کا میاں توڑے کنے بچے نے توڑے چار بچے نے بیٹیاں دو بیٹیاں دو بیٹیاں شادیاں کنے جوانہ کوریاں شادی کرنی ہے یہ بھی بیوکہ دور ہے ناظرین کرم دو بیٹیاں ان کی جوانے جن کی شادیاں کرنی ہے تو یہ جو شادیوں کا پروژیکٹ ہے انشاءاللہ پورا اس میں آپ حضرات سے گزراش کروں گا کہ آپ حضرات ان کے ساتھ تعاون کریں میری بیٹیاں ناظرین شادی کرنی ہے پانچ بیٹیاں تین بیٹے نے چھوٹے ہیں پنجاں دو شادیاں کرنی ہے دو شادی بڑی بیٹی دی دو مینہ یا تین مینہ میں کرنی ہے چلو جو دو شادی ہوئے گی دس سنہ پیٹس انشاءاللہ شادی میری نندہ نے دو شادی کرنی ہے شادیاں کرنی ہے ہاں جی دو چھوٹی دو بات کرنی ہے انشاءاللہ